بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلال رزق اور حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سامین گرامی حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لے آپ سے ملاقات کو جیت چاہتا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قیام مصر میں تھا اس لیے وہاں شوافع زیادہ ہیں جواب میں حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلان دن فلان تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں سامین اگرامی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب اور دوسرے علماء اکرام کو ان کے آنے کی اطلاع دی پھر ان کی دعوات اور ان کا استقبال کا خصوصی احتمام کیا گیا سامین اگرامی اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء اکرام کو لے کر ان کے استقبال کے لئے شہر سے باہر تشریف لے گئے سامین اگرامی اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے معتقد تھے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ استقبال کے لئے چلے گئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی وزراء اور عمراء بھی آگئے وقت مکررہ پر حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو گرد لے کر پہنچ گئے اور ان کے لئے بہترین کانے کا انتظام کیا گیا سامین اگرامی اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کانہ بہت کم کائے کرتے تھے اور راتبر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے سامین اگرامی حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کانہ کانے بیٹے تو دیر تک اس طرح کانہ کاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں باقی لوگ کانہ کھا کر اٹھ گئے مگر حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کانہ کاتے رہے لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ علیہ بزرگ اور ایک بہت عظیم انسان ہیں مگر یہ تو خوب پیٹ بر کر کانہ کہا رہے ہیں لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چمگوئیاں ہونے لگی لیکن کچھ نہ بولا پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے لئے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک مسلح بچا دیا اور مسواک رکھ دی اور استنجا کے لئے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لئے لوٹا بر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ رات کو تحجد کے لئے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو سامینِ گرامی اس زمانے میں رات کو تحجد کے لئے اٹھنا ایک معمول تھا اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح آڑ بجے اور نو بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قیام اللیل ہوا کرتے تھے سامینِ گرامی جو علماء و صلحاء ہوتے تھے وہ تو رات کے وقت عبادت ہی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تحجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین بہرحال حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے سامینِ گرامی جیسا تا ویسا ہی رکا ہوا ہے سامینِ گرامی اب ان بچیوں کے دل میں یہ شبا ہوا کہ شاید رات کو چھوم کے زیادہ کانا کا لیا تھا اس لیے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ تحجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں مگر رات کو انہوں نے کانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کو اوضو کے لیے استنجا کے لیے جو پانی اور ڈیلے رکے تھے وہ بھی استعمال نہیں ہوئے معلوم ہوا کہ رات کو تحجد کی نماز بھی نہیں پڑی ہوگی اب حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی لہذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے جا کر پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کایا اور جس کمرے میں آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئی کیا بات ہے تو حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ آپ تو ایسے نہیں تھے کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاز میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے پہلے سے سامین اگرامی حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ بات کچھ اور ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کانہ کانے کے لیے آپ کے دسترخان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ چونکہ نور سے چکچون ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخان تک انواری انوار کی بارش ہو رہی ہے جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کانہ مجھے زندگی میں پھر کبھی نہیں ملے گا لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے اس لئے اس کانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے اس لئے مجھ سے جتنا زیادہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا میں نے کہا لیا اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا اور پھر حلال کھانے سے بدحضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ سریع الحضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جز و بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے الحمدللہ میں نے اس کانے کا اثر محسوس کیا کانا کانے کے بعد نا تو مجھے بدحضمی ہوئی اور نا مجھے کوئی تکلیف ہوئی اور پھر کانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لئے آرام کا انتظام کیا تھا وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کانے میں اتنی غزائیت اور توانہ ہی تھی کہ میری ساری کی ساری تکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی اور جب میں سونے کے لئے لیٹا تو مجھے نین نہ آئی لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹتے لیٹتے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے ایک سو مسائل مستبت کر لیے اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آئے تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے پلے ہوئے ہیں تمام مسائل کی تفصیل و وجوہات اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا استنبات کرتا رہا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی یہ سب آپ کے کانے کا اثر تھا جو رات بر میں نے محسوس کیا اس لئے تحجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواد کی ضرورت پیش آئی اور وہی اشاہ کا وضوح میرے لئے فجر میں کام آیا یہ سن کر حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے لہذا تم سب حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگو ان کا تو یہ حال ہے بحوالہ خطبات حکیم الاسلام حاصل یہ ہے سامین گرامی حاصل یہ ہے کہ واقع ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف ملان نہیں ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غزہ میں مشتبہ غزہ کا بڑا دخل ہے اس لئے ہم حرام اور مشتبہ غزہ سے بچنے کی کوشش کریں خود بھی بچیں اور اپنے گر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غزہ سے بچائیں کی کسیم